ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں تو آج کی یہ ویڈیو ہم لوگ ایک ایسے ٹاپک پر بنا رہے ہیں جو کافی ویسے ویوادوں میں بھی رہتا ہے لیکن ساتھ ہی ایک ایسا ٹاپک بھی ہے جس کا جواب کافی حد تک بہت سے انڈیاں جاننا چاہتے ہوں گے یہ سوال ہے پی اوکے سے ریلیٹڈ یعنی پاکستان اوکیبائٹ کشمیر سے جیسے پاکستان آزاد کشمیر بھی بولتا ہے اور سوال سمپل سا ہے کہ انڈیا کے طرف سے کب تک انڈیا پی اوکے کو واپس لے سکتا ہے یہ سوال کافی رینجم ضرور ہے کیونکہ انڈیا نے کبھی کوئی اگریسیو سٹیپس نہیں اٹھائے پی اوکے کو لیکر کے یا اسے واپس لینے کے لیے لیکن آج کیسے ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ اخر کیوں کیا انڈیا کا کوئی پلان ہے پیوچر میں پی اوکے کے لیے اور کیا ریارٹی میں آپ کو فیوچر میں پی اوکے واپس سے انڈیا کے کنٹرول میں آتا ہوا دکھ سکتا ہے ہیلو دوستو میرا نام ہے دیپک آپ دیکھ رہے ہیں انسان انکریبال فوریو تو آئیے شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں لیکن کیا انڈیا ایسا فیوچر میں کرے گا یا کیسے کر سکتا ہے اس سے پہلے ایک چیز جان لیتے ہیں کہ پی اوکے کا ایشو آیا کیوں تھا شاید آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی شورٹ میں بتاتا ہوں کہ جب انڈیا آزاد ہوا اور دو پارس میں بٹا 1947 میں تو کشمیر ایک ایسی جگہ رہ گئی جہاں ان کا کینگ یعنی راجہ ہندو تھا راجہ ہری سنگھ لیکن پاپیلیشن میکسیمم مسلم تھی اور کشمیر کے راجہ کا کہنا تھا کہ وہ انڈیا پاکستان کسی میں نہیں ملیں گے وہ کشمیر کو ایک سیپریٹ الگ سا کنٹری دیکھنا چاہتے تھے اب بولتے یہی ہیں کہ یہ چیز پاکستان کو پسند نہیں آئی آلدھو انڈیا بھی یہی چاہتا تھا کہ کشمیر انڈیا کو ملے لیکن 1947 میں پنچ کے اندر راجہ ہری سنگھ کے خلاف ودروہ شروع ہوا کیونکہ انہوں نے فارمرز کے اوپر پنشمنٹ ٹیکس لگایا تھا یہاں پر پاکستان کو موقع دکھا اور 21 اکٹوبر 1947 کو پشتون آدیباسیوں نے پاکستانی آرمی کی مدد سے راجہ کے خلاف ودروہ کر دیا راجہ کی سینہ اس کو روک نہیں پائی اور آخر میں انہوں نے انڈیا سے مدد مانگی جس پہ انڈیا کی شرط یہ تھی کہ اگر راجہ ہری سنگھ انسٹرومنٹس آف ایکسیشن آف جمبو ان کشمیر ٹو انڈیا پہ سائن کریں گے تب ہی انڈیا راجہ کی مدد کے لیے جائے گا ان شرط انڈیا نے یہ انشور کر لیا کہ اگر ہم آپ کی مدد کریں گے تو کشمیر انڈیا کا پاٹ ہوگا جس کے بعد راجہ کے سائن کرنے کے بعد انڈیا نے اپنی آرمی بھیجی لیکن تب تک جو علاقہ ایکچولی پاکستان کے قبضے میں آ گیا تھا وہ انہی کے پاس رہا سمجھو تا کر بیچ میں ایک باؤنڈری لائن LOC یعنی لائن آف کنٹرول بنا دی گئی جس نے کشمیر کے حصے کو دو پارٹس میں بار دیا ایک جو پاکستان کے پاس رہ گیا یعنی پاکستانوں کے پیڑ کشمیر اور دوسرا وہ جو انڈیا کے پاس آج ہے میں اس میں وہ پارٹ نہیں انکلوڈ کر رہا جو بعد میں چائنہ نے لے لیا تھا یعنی اکسٹائی چین کیونکہ وہ ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے لیکن اب اگلا سوال کیا انڈیا پی اوکے کو واپس لے سکتا ہے تو ایکچولی اس کا آنسر ہے ہاں لیکن یہ ڈیپن کرتا ہے کچھ چیزوں پر جیسے سب سے پہلا کیا انڈیا آج اس پوزیشن پر ہے کہ اگر چاہے تو ابھی ہی پی اوکے کو واپس لینے کی سوچ سکتا ہے تو جواب ہے نہیں اب انڈیا ایک اچھا خاصا گروئنگ کنٹری ہے تو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی انڈیا اگریسیولی پی اوکے کی طرف نہیں جاتا کیونکہ یہ چیز سب کو پتا ہے کہ اگر کسی کنٹری کا ورڈ میں دب دبا ہے اس کے پاس پاور ہے لوگ اس کی سنتے ہیں تو کوئی بھی کام کرنا بہت آسان ہے اس کے ایک سیمپل اگزامپل کے لئے آپ کو زیادہ دور جانا بھی نہیں پڑے گا پاکستان ہی اس کا ایک اچھا خاصا اگزامپل ہے کیونکہ یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان ہر جگہ جہاں ہو سکے کشمیر کے ایشو کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کیا کوئی ریزلٹ ملا گھنٹا کیونکہ پاکستان کے پاس دنیا کے اوپر اپنا دب دبا بنانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور انڈیا کو جب موقع لگا کہ شاید اب ہم کر سکتے ہیں انڈیا نے آرٹیکل تین سو ستر ہٹا دیا اور انڈیا کے اوپر اس کا کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں آیا ہاں پاکستان نے ٹریڈ ضرور بند کر دیا تھا لیکن اس کا بھی گھنٹا کوئی فرق آیا ہمارے اوپر یعنی سیمپل ہماری ایکانومی وہ چیز آسانی سے سہ گئی ٹھیک ایسی طرح سے کچھ ٹائم بعد انڈیا کے پاس میں ایکانومی یا ملٹری کا طریقہ ہو سکتا ہے پی اوکے کو واپس سے انڈیا میں مرچ کرنے کے لئے لیکن ہاں اس چیز پہ ڈیپنڈنسی ضرور ہوگی کہ انڈیا کے اندر کس طرح کی گورمنٹ ہے اس سمیں ایک ایسی گورمنٹ ہے جو اس چیز کو سیریسلی لیتی ہے تو ان کے تو ٹوڈو لسٹ میں یہ پی اوکے والی چیز ہوگی اگر کوئی ایسی گورمنٹ ہے جن کے لئے چیز میٹر نہیں کرتی تو پھر اس چیز کے پورا ہونے میں کوئیسٹن مارک ہے لیکن اس کے بعد فلحال میں کوئیسٹن یہ کہ کیا انڈیا کی ایکانومی اس وقت اس کیپیبل ہو پائے گی کہ ہم لوگ پی اوکے کو واپس مرج کر لیا تو کوئی لفڑا نہیں ہوگا تو ہاں انڈیا آنے والے سمیں میں مطلب نیار فیوچر میں تیسری سب سے بڑی ایکانومی بن جائے گا فلحال میں پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہے انڈیا اتنا کیپیبل ہوگا کہ ہم لالچ دے سکتے ہیں پی اوکے کو یہ بول سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتنی بری حالت ہو گئی ہے انڈیا کی طرف کا کشمیر دیکھو کتنا ڈیولپ کر دیا گیا ہے اتنی بڑی ایکانومی ہے کافی حد تک ڈیولپمنٹ پراجیکٹس بھی چل رہے ہیں ویسے کشمیر میں اور یہ چیز انڈیا کے لئے کرنا اس لئے آسان ہوگا کیونکہ کاؤنٹر کرنے کے لئے پاکستانی ایکانومی نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی لگ بگ بیٹ چکی ہے ابھی وہاں پہ فلڈ آیا تھا اس نے بھی بہت نقصان کیا ہے پاکستانی ایکانومی کو ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اوپر کرزہ ہے اگلے سال فورین ڈیپٹ کا ہی اماؤنٹ پاکستان کے لئے 20 سے 21 بلین ڈالرز تک جائے گا ویسے ہی ایکانومی کو بچانے کے لئے ان کو پیسہ چاہیے یعنی اگر ایکانومی کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو انڈیا کے پاس کافی بڑی ایج ہے اور یہ چیز کہیں نہ کہیں ابھی ہو بھی رہی ہے تھوڑے تھوڑے لیول پہ پاکست وغیرہ کے نیوز شاید آپ کو پیوکی کی طرف سے ملتی ہوں گی لیکن یہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہمیں چاہیے اور نہ ہی ابھی یہ ٹائم ہے کہ انڈیا یہ سٹیپس لے کہ پیوکے کو واپس سے مرج کرنے کے لئے انڈیا پیوکے کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کریں اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اور دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے آرمی یعنی ملیٹری آپریشن یہ ویسے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پہلے آپشن کے مقابلے ایک ایسا سٹیپ ہے جس کے لئے گرس چاہیے کیونکہ ملیٹری آپریشن کرنا جرگلی پروپورشنل ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی کے لئے بھی اور اس کنٹری کی اکانومی اتنی سٹرانگ ہونی چاہیے کہ لفڑا کرنے کے بعد میں اگر کسی بھی کنٹری سے اکانومک ٹرمز میں کوئی بھی کانٹر اٹیک آتا ہے تو وہ سہ سکے اگزامپل جیسے رشیا یوکرین میں رشیا گھس گیا تھا یوکرین کے اندر تو رشن اکانومی پہ بہت بڑی مار پڑی ویسٹ اور یوروپ کی لیکن پتن بھائی صاحب نے بہت ہی اچھے سی اکانومی سنبھال لیا اور یہاں پہ ایک اور پوزیٹی پوائنٹ انڈیا کے لئے یہ رہے گا اگر ہماری اکانومی گروہ کرے گی تو ملیٹری اور زیادہ سٹرونگ ہوگی کیونکہ ملیٹری آپریشن صرف ہم ہی نہیں کر سکتے پاکستان کے پاس بھی ملیٹری ہے لیکن نقصان کیا ہے وہاں کی اکانومی فلیٹ ہو گئی ہے دوسرا پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے عمران خان یاد ہے آپ کو انہیا کو کافی ٹارگیٹ کرتے تھے جب وہ پرائیم منیسٹر تھے لیکن ابھی فیلال میں ان کا ٹارگیٹ بدل گیا ہے فیلال میں پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل پارٹیز ہی ان کا ٹارگیٹ بنی ہوئی ہیں مطلب اپوزیشن کا کام بہت ہی تگڑے لیول پر کر رہے ہیں عمران خان اور پاکستان کی اکانومی کا افیکٹ ان کے ملیٹری پہ بھی ضرور آنا ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان کے ایک دکھنے والی نص ہے بلوچستان بلوچستان کے لوگوں کو یہ کافی حد تک لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈیولپمنٹ اور باقی چیزیں وہاں ملنی چاہیے تھی وہ بلوچستان کو نہیں ملا ہے جس وجہ سے چھوٹے گھٹوں کا ویڈروہ بلوچستان کے طرف سے ہمیشہ سے ہی دیکھنے کو ملتا رہا ہے اور یہ فائدہ ہے انیا کے لیے کیونکہ اس کے وجہ سے انیا بلکل دو اپوزیٹ جگہوں سے پاکستان کے اوپر وار کر سکتا ہے اب آخری گویشن آپ کے دماغ میں شاید آ سکتا ہے یہ کہ کیا پھر اس سمیں جو باقی کے دیش بیٹے ہیں جیسے امریکہ ہو گیا یا یورپ ہو گیا یہ کچھ نہیں کہیں گے ویسے ہی کہتے کچھ نہیں ہیں پیچاری یوکرین کو آپ نے دیکھائی اس کو جبردستی پہلے وار مڈال دیا اس کے بعد اس کو پٹوا دیا پھر بولتی کہ یہ تو تمہاری ہی گلتی تھی لیکن میں نے شروعات میں اسی کے لیے یہ چیز کہی بھی تھی کہ انڈیا ابھی کیاپیبل نہیں ہے لیکن فیوچر میں جب انڈیا کیاپیبل ہوگا دنیا میں ہماری ایک پکڑ ہوگی تو اس سمیں پاکستان کے لیے سائٹ لیتے ہوئے انڈیا کے خلاف کچھ کرنا شاید زیادہ تر کنٹریز کے لیے ایک بہتر آپشن نہیں ہوگا شاید زیادہ تر کنٹریز اسے افورڈ نہیں کر سکیں گی اور ورلڈ پولٹکس کھیلی جاتی ہے اپنا فائدہ دیکھ کر جہاں پہ جس کا فائدہ ہے اس کے لیے وہی چیز صحیح ہے یعنی ان شاٹ کیا انڈیا پیوکے کو واپس لے گا پورے چانسز ہیں کیا ابھی لے گا نہیں کیوں کیونکہ ہم ابھی اس پوزیشن پہ نہیں ہیں میچورچی سے کام لینا زیادہ ضروری ہے باقی کئی لوگوں کا میں نے یہ question بھی دیکھا ہے کی پیوکے کو واپس لینے سے کیا ہی ہوگا اب یہ سمیں development کا ہے ایسے boundaries expansion کا نہیں میں نے بغیادہ کئی انڈیا سے ہی یہ question دیکھا ہے تو سمپل سا اس کا انسر یہ ہی ہے کیونکہ وہ land انڈیا کی ہی ہے جو کہ illegally occupied ہے اس لیے واپس لینا ضروری ہے اور جہاں تک بات ہے دوسری land یعنی چائنا کے اکسائی چین کی تو اس کا case بہت different ہوگا اس سے کیونکہ اکسائی چین چائنا کے پاس ہے اور چائنا economic لیے military wise کافی strong ہے ابھی تو اسی لیے اگر اکسائی چین انڈیا کو واپس لینا ہے تو اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی ہوگی اور شاید انتظار بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا باقی آپ کے کوئی بھی رائے ہو اس سے related نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا ویڈیو بسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ساتھ ہی آپ کی کوئی رائے ہو انڈین گورنمنٹ کے لیے کہ کیسے ہمیں پیوکی واپس لینا چاہیے تو وہ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا میں جاننا چاہوں گا آپ لوگوں کی thoughts باقی مجھ سے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے شوشن میڈیا پر جڑ سکتے ہیں یہ ہیں میری آئی ڈیز پھر میں لوں گا آپ سے ایک اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ